Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri کوئی اور جانور اگر آپ دیکھ لیں گھر میں جو آپ پالتے ہو کسی میں انسیت پائی نہیں جاتی جو کتے میں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس زمن میں امام حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ یہ امام حکیم ترمزی جو ہیں یہ نوادر الاصول والے ہیں اور امام ترمزی جو ہے وہ ترمزی شریف جامع ترمزی شریف والے ہیں بہت قریب ہے دونوں کا وقت امام ترمزی کا وقت پہلے ہے اور بدن اہنرڈ ایرز امام حکیم ترمزی کا وقت ایک بہت قریب زمانہ ہے دونوں کا عوائل دور کے ہیں یہ بھی محدث ہیں امام حکیم ترمزی امام حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بھڑکا جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی کہ اپنا ہاتھ اس پر یعنی کتے پر رکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتہ سکون میں آ گیا مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی اسے الامثال من الكتاب والسنہ کے پیج نمبر 27 اور 28 پر بیان کیا گیا ہے بارال یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ عطا فرمایا کہ کتہ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو جنگلی کتے ہوتے ہیں وہ کسی پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس زمانے میں کتے کیسے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے کب کی بات ہے جب آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے کتنی پرانی بات ہے کتنے ہزاروں لاکھوں سال پرانی بات ہے ہم نہیں جانتے تو اس وقت کتنا درندہ پن ہوگا یہاں کے جانوروں میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ خاص انتظام ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں نا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے آگے انسانوں نے اس جانور کو مختلف کاموں میں یوز کرنا تھا شکار کے لیے بھی اپنے ریوڑ کے دیکھ ریکھ کے لیے بھی اور گھر کی حفاظت کے لیے بھی اور مختلف چیزوں میں یوز کرنا تھا اب جیسا ہم جاتے ہیں ادھر آم آم آلاسکا وغیرہ میں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں یہ ہسکی ڈاگز ہوتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں یہ سلجز کو پل کرنے میں تو یہی سواریاں ہوتی ہیں میلو میل برف ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ آٹھ کتے لگا دیتے ہیں پیچھے سلجز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور یہی ڈریک کر کے لے کے جاتے ہیں اور یہ ایسا کتہ ہوتا ہے کہ اس کو کام نہ دو تو غصہ کرتا ہے اور کام میں رکھو اس کو تو بڑا خوش رہتا ہے اسی طرح یہ ہمارے ہاں آہ جرمن شیپرڈز ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہی جرمن شیپرڈز کو اسی لیے نا کیونکہ اس کا کام ہی جانوروں کی دیکھ ریکھ کرنا ہوتا ہے اسی طرح اور مختلف کتے ہیں جن کی بریڈنگ اس طرح کی گئی ہے ان کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے بہرحال تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص انتظام کر دیا اچھا گھوڑوں سے مطالق بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور گھوڑوں سے مطالق وہ روایات بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی تو اینیوے آپ قصص الانبیاء پلیلسٹ میں جا کر پھر ان دروس کو سن سکتے ہیں پوری ایک پلیلسٹ موجود ہے قصص الانبیاء اس کے اندر کافی دروس موجود ہیں بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ